پی جی ٹی کاؤنسلنگ دوہ جار انیس کی تیاری کر رہے سمس ساتھیوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر شواگت ہے ساتھیوں اب پچیس جون سے آج سے فور ائر انٹیگریٹڈ والوں کے لیے کاؤنسلنگ آپسن کھل گئے ہیں ٹو ائر والوں کے لیے ایک تاریخ سے یہ وکلپ کھل جائے گا اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی آوشک ہے ساتھیوں بلکل یہ کاؤنسلنگ سپیشل انک ہے آج یہ آپ کے لیے اس میں ہم آپ کو بالکل فائنل سٹیپ میں یہ بتائیں گے کہ اب ویڈیان ورگ والے ہمارے جو بندو ہیں اور کلا ورگ والے جو ہمارے بندو ہیں اور ساتھی کومرس والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کتنے تو کولیجوں کا چین کرنا ہے کتنے یدھی ان کے پرابتانک ہیں پی ٹی ٹی میں تو ان کو اپنے ہوم ڈسٹکٹ کے کتنے کولیج چوج کرنا ہے اس کے علاوہ اپنے نکٹتم جلوں کے کتنے کولیجوں کو پری فرینس میں رکھنا ہے ساتھی ساتھیو آپ کی جو یہ کیمنٹ ہے کہ پی ٹی ٹی کریں یا بی ایس ٹی سی اس کا بھی جواب آج اس ویڈیو میں ہم دیں گے اسی کے ساتھ ساتھیو آپ کو کاؤنسلنگ کی پوری پروسس کاؤنسلنگ فیس کو واپس لوٹانے کے کچھ ایمپورٹنٹ رولز ان سب کی چرچہ آج ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو جڑے رہی ہماری آج اس ویڈیو کے ساتھ آنتے تک ساتھیو اب ہم لے چلتے ہیں آج کو آپ کو اپنی نیوز کی طرف سب سے پہلے ہم اپنے آرٹس کے جو کلاورک کے بندویں ان کی چرچہ کرتے ہیں ساتھیو ایک بات اس پسٹ ہے اس سمائے راجستان میں چھے کٹیگری ہو چکی ہیں آپ کو معلوم ہے جنرل OBC MBC EWS ST اور SC ان سب ہی کی چرچہ ہم آج کی اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں ساتھیو سب سے پہلے ہم اپنے آرٹس جو فیکلٹی ہے اس کے انترگت جنرل اور OBC دونوں کو سامل کر لیں بھائی اس میں تو جنرل اور OBC کے ہمارے جو بندویں ہم آپ کو بتا دیں یدی آپ کے دو سو تیس پلس پروس اور دو سو دس پلس مہیلہ ہیں تو ساتھیو آپ کو نشن تہو کر کے اور اپنے ہوم ڈسٹک کے جہدہ سے جہدہ کولیج پہلے پریفرنس میں رکھیں اور اس کے بعد اپنے نکٹ تم جو ڈسٹک ہے ان کے کم سے کم چار سو پانسو کولیج تو آپ کو بھرنے ہی بھرنے ہیں اچھی طرح سے سمجھ لیں یدی آپ کو کولیج لینا ہے تو اپنے ہوم ڈسٹک اور اس کے بعد نکٹ تم جلوں کے لگ بھر چار سو پانسو کولیجوں کی پریفرنس دے دیجئے آپ بات کرتے ہیں ہمارے آرٹس کے جو بندو ہیں ان کے جو تین سو چالیس پلس پروس اور تین سو بیس پلس مہیلہ ہیں تو آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ کو بالکل اپنی چوائز کا کولیج مل جائے گا یہی بات OBC والے بھی سن لیں اچھی طرح ہے ان پہ بھی سیم یہی لاغو ہوگا تو OBC جنرل والے ہمارے جو بندو ہیں وہ اچھی طرح سن لیں تین سو چالیس پلس پروس اور تین سو بیس پلس یدی مہیلہ ہے تو آپ اپنے ہوم ڈسٹک کے چالیس سے پچاس کولیج کی پریفرنس دے دیجئے ایسا نہیں ہے کہ زیادہ پریفرنس دینے کے بعد آپ کو نکٹ تم کولیج نہیں ملے گا ساتھیوں زیادہ سے زیادہ پریاض کیجئے کہ فرسٹ کاؤنسلنگ میں ہی آپ کو کولیج مل جائے کیونکہ اچھے کولیج فرسٹ کاؤنسلنگ میں ہی الورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بات تھی ہمارے جنرل اور OBC کے ساتھیوں کی کیونکہ OBC میں بھی کٹوپ بدلتی نہیں ہے لگ بگ دو چار نمبروں کا ڈیفرنس ہوتا ہے جنرل میں اور OBC میں جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں ساتھیوں اب ہم بات کر لیتے ہیں MBC کی آپ کو میں بتا دوں یہاں پر جو MBC ہے اس کی جو آپ کی بار کا ٹوف ہے وہ ایسی سے پانچ ساتھ ہی اوپر رہنے والی کہنے کرتے ہیں پوروس یدی دو سو پانچ دس اور مہیلہ ایک سو نبے ہے تو ان کو کم سے کم وہی چار سو پانچ سو کولیج اپنی پریفرنس میں دینا ہو کیونکہ یہ ساتھیوں میریمم کا ٹوف ہے یہ اتنی تو رہنے ہی رہنے والی ہے اب یدی ہمارے جو MBC کے بندو ہیں ان کے تین سو پلس پوروس ہے دو سو نبے پلس مہیلہ ہیں تو وہ اپنے ہوم ڈسٹک کے لگ بگ چالیس پچاس کولیجوں کو پریفرنس میں رکھ دیں اسی پرکار ہمارے جو SC کے کانڈیڈیٹ ہیں SC کے جو بندو ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں پوروس دو سو پلس مہیلہ ایک سو اسی پلس کم سے کم تین سو چار سو کولیج ان کو اپنی پریفرنس میں دینا ہے اور جو پوروس ہیں جن کے تین سو پلس ہیں ان کو چوائش کا کولیج مل جائے گا تیس چالیس کولیج پھر بھی اپنی کانڈیڈنگ پریفرنس میں رکھیں دو سو اسی پلس ایسی مہیلہ کو بھی چوائش کا کولیج ہلوٹ ہو جائے گا ساتھیوں ابھی ہم کیول چرچہ ہمارے کلاورگ کے بندووں کی کر رہے ہیں کلاورگ میں دو سو پلس ST یا دی دو سو پلس پوروس ہے اور ایک سو اسی پلس مہیلہ ہے تو آپ کو بتا دوں آپ کو بھی چار سو پانسو کولیج پریفرنس میں دینا ہے یدی ST کے بندو تین سو پلس پوروس دو سو سی پلس مہیلہ ہیں تو آپ کو چوائش کا کولیج مل جائے گا آپ تیس سے چالیس اپنے ہوم ڈشٹک کے کولیج پریفرنس میں دیں ہوم ڈشٹک میں اتنے کولیج نہیں ہوئے تو ادھر ڈشٹک کے نکٹتم کولیج بھی پریفرنس میں آپ رکھیں ساتھیوں اب ہم چرچہ کرتے ہمارے سائنس والے بندووں کی سائنس والے بندووں کی میں آپ کو بات بتا دوں تین سو تیس سے نیچے کسی کو سوچنا ہی نہیں ہے جنرل اور او بی سی اپنے آپ کو سیم مان کے چلیں تین سو تیس پلس یدی ہیں تو ساتھیوں آپ کو بتا دیں پوروس تین سو تیس پلس ہونے پر چوائش کے کولیج بھریں پھر بھی آپ کو تیس چالیس کولیج اپنے ہوم ڈشٹک کے دینے ہیں ہوم ڈشٹک میں نہیں ہے تو ادھر ڈشٹک کے دینے ہی پڑھیں گے تین سو پلس مہیلہ ہے تو آپ کو بتا دوں تین سو تیس پلس سوری اور تین سو یہ منیمم کا ٹوپ ساتھیوں اس سے نیچے تو آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے ایڈیمیشن کے بارے میں آپ بھلئی اپنا جو جنرل کورس ہے وہ کر لیجئے اتنے ہیں تو آپ کو کم سے کم لگ بگ سائنس کے آپ کو میں بتا دوں نو سو بیس پچیس کولیج ہیں آپ کو کم سے کم ساڑھے تین سو چار سو کولیج سیلٹ کر لینے ہیں یہ تو تھی منیمم کی بات آپ اچھتم کی بات کریں تین سو اسی پلس اور ساڑھے تین سو مہیلہ ہونے پر آپ کو سمبھاونا ہے چوہ اس کا کولیج مل جائے گا تو ساتھیوں آپ کو اب تیس چالیس کولیج پریفرنس میں اپنے اومڈیشٹک کے رکھنے ہیں جنرل اور او بی سی کٹوپ میں کوئی زیادہ انتر رہتا نہیں ہے سیم لگ بگ دو تین پلس کر سکتے ہیں اس میں اس سے منس کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہونے والی نہیں ہے جنرل اور او بی سی لگ بگ سمان رہنے کے چانس رہتے ہیں ساتھیوں سائنس میں یدی ہم ایسی ورک کے ہمارے بندوں کی بات کریں تو منیمم تین سو دس پلس اور دو سو اسی مہیلہ ہونے ضروری ہیں اتنے ہونے پر ہی آپ کو کولیج ملنے کی شمبان ہے ساتھیوں فرسٹ کاؤنسلنگ میں آپ زیادہ سے زیادہ کولیج دینے کا پریفرنس رکھیں لگ بگ ساڑھے تین سو کولیج تو دینے ہی دینے ہیں آپ کو یدی آپ کے ساڑھے تین سو پروس کے ساڑھے تین سو تیس مہیلہ ہے تو آپ کو چوہا اس کے کولیج مل جائے گا پھر بھی اپنے ہوم ڈسٹک اور نزدیک کے تیس چالیس کولیج پریفرنس میں آپ کو رکھنے ہیں سائنس والوں کے لیے کامپیٹشن ٹف ہے ساتھیوں بلکل بھی چوک اس میں نہیں کرنی ہے ہمارے جو ایس ٹکے بندوں ہیں سائنس میں ان کو بتا دیں تین سو دس پلس اور دو سو اسی پلس مہیلہ یہ ڈیڈ لائن ہے کٹوک پوائنٹ ہے اتنے ہی تو ہی کامسلنگ کی سوچنا انتہ کامسلنگ کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے ساتھیوں اتنے مارکس ہونے پر آپ کو لگ بگ تین سو ساڑھے تین سو وہی کولیجوں کی پریفرنس رکھنی ہے ساڑھے تین سو پلس پروس تین سو تیس پلس مہیلہ ہونے پر آپ کو بتا دوں چوہ اس کا کولیج ملنے کی پوری شمبھاؤنا ہے آپ کو لگ بگ تین سو چیلیس کولیج پریفرنس میں اپنے ہوم ڈیسٹک کولیج سہیت رکھنا ہے تو یہ بات تھی ایسٹی کی ایسٹی کی بات بتا دیتا ہوں ساتھیوں ایسٹی کی لگ بگ او بی سی جنرل کے آس پاس رہے گی لگ بگ جنرل او بی سی سے تھوڑا ڈاؤن اور ایم بی سی سے لگ بگ اوپر رہے گی تو ہمارے جو ایسٹی کی ساتھی ہیں وہ اس پر دھیان دے لیں وانی جو ورک کے ہمارے ساتھیوں کی میں بات بتا دوں وانی جو ورک کے ہمارے جتنے بھی بند ہوئے وہ اچھی طرح سے اس بات کو سن لیں بھئی وانی جو ورک میں بہت کم کمپٹیشن ہے حالانکہ سیٹیں دس پرسینٹ ہی ہوتے ہیں پھر بھی یعنی آپ کے ڈائی سو مارکس ہیں تو آپ دوڑ میں ہیں اور آپ کو لگ بگ وہ اس تین سو چار سو سوری اتنے کولیج تو ہیں آپ کے سیٹیں کم ہیں لیکن آپ کو جیدہ جیدہ کولیج پھر فرنچ میں رکھنے ہیں تین سو ہونے پر آپ نے شنط ہو جائی آپ کو من پسند کولیج ہلوٹ ہو جائے گا اب ہم چرچہ کر لیتے ہیں ساتھیو آپ کے اس کوششن کا جس میں آپ نے پوچھا تھا کی بھی ایس ٹی سی کریں یا پی ٹی ٹی تھوڑا سا دھیان سے دیجئے اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ساتھیو یدی آپ کے میکشیمم نمبر جو میں نے بتایا اتنے آ رہے ہیں پی ٹی ٹی میں آپ پی ٹی ٹی کریے کیونکہ ڈیفرینس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بی ایس ٹی سی بیٹر ہے اس لیے کیونکہ اس میں کمپٹیشن بہت کم ہے یادی آپ جلد جوب لگنا چاہتے ہیں کمپٹیشن کم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو بی ایس ٹی سی کریے پی ٹی ٹی کا فائدہ یہ کہ آپ کو ویرائیٹی دیتا ہے تھرڈ گریڈ شیکنڈ گریڈ فرسٹ گریڈ اور کولیج لیکچرر تک پہنچنے کی کیونکہ بی ایس ٹی سی کرنے کے باد بھی پی ٹی ای ٹی تو آپ کو کرنی ہی ہوگی کیونکہ تھرڈ گریڈ ٹیچر ہونے کے باد بھی آپ میں امید اچھا جگتی آگے بڑھنے کی تو ساتھ ہی ہو یادی آپ کو اپنے اوپر کونفیڈنس ہے شنگرز کرنے کی چھمتہ ہے تو بی ایڈ کا مقابلہ نہیں ہے یہ تو بی روزگاری کی مار سمجھئے کی بی ایس ٹی سی کی ویلیو ہو گئی ورنہ پی ٹی ٹی ایک کوالیٹی ہے بی ایس ٹی ایک اوثر ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اوثر بھنانا چاہتے ہیں بی ایس ٹی سی کریے اور اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں تو پی ٹی ٹی کریے اس میں آپ کو سنگرز کرنا ہوگا کامپٹیشن کا شامنا کرنا ہوگا تو یہ بات ہے آپ کی پی ٹی ٹی اور بی ایس ٹی سی کی انتہ میں چھوٹی سی ایک بات اور رکھ دیتا ہوں یدی آپ نے پانچ ازار کی کاؤنسلنگ کرا دی کولیج الوٹمنٹ ہو گیا تو آپ کو کیول چموالیس سو روپے چھ سو روپے کٹ کر کے چموالیس سو ہی ریفنڈ ہوگے یدی کولیج الوٹ نہیں ہوا کاؤنسلنگ کرایئے تو آپ کے دو سو روپے کٹ کے اڈتالیس سو روپے ریفنڈ ہو جائیں گے لیکن ساتھیوں اس میں لگ بگ سمیت چھ مہینے کے آس پاس لگ جاتے یا چیک آپ کا لگ بگ جنوری میں آکے ریفنڈ ہوتا ہے تو ساتھیوں یہ کچھ questions تھے جن کا آج answer دینا جنوری تھا یدی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ساتھیوں ویڈیو کے بر لائک جنور دینا ساتھی یدی آپ کی کوئی query سمجھ ہے تو comment کر کے جنور بتائیے میں آپ کے comment کا جواب دینے کا پریاز کروں گا ساتھی ایک request ہے چینل پر اور bell icon کو دوائیے تاکہ latest educational videos آپ کو سب سے پہلے ملے